اور جب وہ نیچے گرا اور حضرت علی تلوار سے وار کرنے لگے تو اس کافر نے حضرت علی کی طرف تھوک دیا حضرت علی جلال میں تھے تلوار کو چھوڑا اور سائیڈ پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب یہ جنگ شاید ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہونے لگی ہے میں اس لیے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے تلوار کو اور حق کے لیے اور دھرم کے لیے عدل کے لیے جسٹس کے لیے تلوار کو اٹھایا تھا ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اگر سمیر نے آکے پوری آنسٹی کے ساتھ اپولرائز کیا ہے اپنے پاسٹ کے حوالے سے اپنے رویہ کے حوالے سے تو بالکل ہم سناتنیوں کا طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم اپنے دروازے ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلے رکھیں گے ہم صلح کے لیے امن کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں گے چاہے بعض اوقات وہ شرائط ہمیں کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو صلح خدیبیہ ہمیں یہی سکھاتی ہے چاہے کتنے اپنے خفا کیوں نہ ہوں ہمارے دروازے ہمیشہ ہمارے بھائیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو آنا چاہتا ہے شان سے آئے جو سمجھنا چاہتا ہے شان سے سمجھے ہماری صرف ایک ڈیمانٹ ہے جو سے میرے بھائی کو سمجھ آگئی ہے ہمیں غستاخی برداشت نہیں ہوتی یہ ہماری دکھتی رکھ گئے مجھے گالی دینی ہے میرے ماں باب کو دینی ہے میری اولاد کو چیرنا ہے مجھے پھاڑ دینا ہے میں گوارہ کر لوں گا سمیر تو خود مسلمان رہ چکا ہوا ہے تو اس کو تو اس چیز کا اندازہ ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے دروازے کھلے ہیں سمیر آپ جب آنا چاہو مفتی صاحب کے چینل پر میرے پاس آنا چاہو آ کر بات کرنا چاہو ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ سوال رکھو آپ بات رکھو ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں میں نے بھی تھوڑا سا لٹ کے لئے کمنٹ پر نظر ڈالی تو کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں شکایت نہیں کروں بتا رہا ہوں بس کوٹ کر رہا ہوں کہ جی علتقیہ کر رہا ہے یا پلان ہے یا ساجیش ہے یا پھیٹ میں چھوڑا ہو تو بھائی آمیر حق جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں اگر آمیر حق کو میں نے کسی ٹاپک پر سکشت رہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا اسلام شکست اسلام کی شکست ہو گئی بلکو تب تک پورے اسلام کی شکست نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کا ایک ایک مسلمان اس ٹاپک پر مستش شکست نہ کھا جائے ٹھیک ہے یا پھر کوئی باقی ہی نہ بچے اس ٹاپک کو ڈیفرینڈ کرنے والا ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں شکست کھا گیا تو اس کا یہ مطلب خطائی نہیں ہے کہ سارے ایک مسلم شکست کھا گئے ہیں یہ چیز آپ کو یہ انڈیویزل بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ لوگ سنتے ہو آمیر حق کو مفتی یاسین دیمڈواجید صاحب کو کہ سارے ایمڈواجید صاحب کو اسلامی کا ویکنگ کو یہ صرف اسلام کو ڈیفرینڈ کرنے کے چند کرنے والے چند لوگ ہیں اسلام نہیں ہے مکمل اسلام نہیں ہے تو اگر کوئی ایک مسلم چار عام مسلمانوں کو چپ کرا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کرا دیا یا وہ اسی اس پر اب بلکل کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے اس میں اس کی جیت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اسی لیے ڈسکشن جو ہے کبھی اوور نہیں ہوتا چلتا ہی رہتا ہے کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ تو میں بھی کیول صرف ایک آمیر بھائی کے چینل پر آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سب کے چینل پر جانے کی بات کر رہا ہوں ٹاپک پر بات کروں گا عدب سے بات کروں گا اس میں کیا بیکش ٹیک بھی ہو سکتا میں کونسا آمیر بھائی کے گھر آ رہا ہوں یا آمیر بھائی میرے گھر آ رہا ہے بلکل 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 اور دوسری بات میں بتا دیتا ہوں جو سمیر کے ساتھ ڈیبیٹس کا معاملہ ہے اس پر ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دیتے ہیں سمیر کا جو ابھی کا جو سارے کا سارا سناریو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب سیکھنے کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے اور وہ سنسیر ہے اس کے معاملہ جو طریقہ اس کو بتایا یعنی پہلے بھی میں نہیں کہہ رہا کہ پہلے وہ سیکھنا نہیں چاہتا تھا واللہ وہ عالم ہم اس کے جملوں کے ذریعے اس کے انداز کے ذریعے اس کو جج کرتے تھے اور غیب کا علم تو ہمیں نہ تب تھا نہ اب ہے نہ کبھی ہوگا انسان ہے سمیر کا جو طریقہ ہوگا وہ ایزا کولر یا ایزا کویسن جس کو کیوری ہوتی ہے وہ طریقہ ہوگا ڈیبیٹ نہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں سمیر صاحب اب باتیں چونکہ سچ کی بنیاد پر دل سے باتیں ہو رہی ہیں دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سمیر صاحب آپ کے ساتھ ریسنٹلی ڈیڑھ ایک سال پہلے ڈیبیٹ پلان ہوئی تھی آپ میرے پاس آئے تھے کنمنس می تو بکم ایکس مسلم کی چوتھی اپیسوڈ تھی فورت اپیسوڈ اس میں آپ آئے ڈیبیٹ پلان ہوئی اور آپ نے کہا جب تک ہماری ڈیبیٹ نہیں ہوگی آپ ایکس مسلم کنمنس می تو بکم ایکس مسلم کی ٹاپک سے سٹریم نہیں کریں گے میں کہا نہیں کریں گے اگلے فرائیڈے ایک ہفتے بعد ہماری وہ ڈیبیٹ سیٹ ہوئی آپ مجھے بتائیں اس میں حق پر کون تھا شرائط کے اعتبار سے وہ ڈیبیٹ تو نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں آپ سچ اور دل کی بات رکھیں میں یہ چاہتا ہوں بس اتنا سوچئے بھئی میں سچ بولوں گا کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں اپنے اوپر ذات دی کروں گا میں سچ بولوں گا جو باتیں وہ سچ بولوں گا دیکھو بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کی جو بات چیت ہے لیٹ کرنے کی جو بات چیت ہے وہ آپ کے میرے بیچ میں تیہ نہیں تھی یہ سچ ہے کیونکہ ایسا ہوا تھا اس دن کہ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنا سامان شفٹ کیا تھا اور شفٹ کرتے ہوئے وہ جو علماری تھی وہ بہت بھاری تھی وہ میرے سیڈیو سو دردتے میرے پاؤں پہ گر گئی تھی جس کی ویسے میرے پاؤں سے شدید خون نکل رہا تھا بہر آتا میں اس کی ڈریسنگ کرانے میں میڈیسن لینے میں مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے یہ بولا تھا آجاد جی کو کہ آپ میرے چنل پہ سٹریم چالوں کر دینا وہ اس لیے بولا تھا میں نے کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا اس وقت بات کرتے ہوئے واتس اپ پہ جب میری بات ہو رہی تھی کہ یہ سٹریم جو ہے وہ پیرلل میں اپنے چنل پر بھی چلاوں گا آپ نے حالکہ اس پرہتراز کہا تھا کہا تھا کہ نہیں بھائی آپ ایسا تو تیان نہیں ہے ہمارے بیچ میں آپ کیوں چلائیں گے میں نے بولا دیکھئے یہ ہم دونوں کا کونٹنٹ ہے تو مجھے حق ہے چلانے کا میں اس کو چلا سکتا ہوں حالکہ آپ نے مجھے اس کے لیے کہا نہیں تھا کہ ٹھیک آپ چلا لینا آپ کی میری اس کے آگے کوئی بات ہوئی نہیں پھر میں نے چپ چوٹ لگ گئی تو میں نے آزاد جی کو کہا کہ آپ سٹریم چالوں کر دینا میں جھڑ چاہوں گا لیکن اس دن جو ہے آزاد جی بھی بھارت ہے وہ سٹریم چالوں نہیں کر پائے میں نے سٹریم چالوں کری اور اس کی وجہ سے میں صرف سات منٹ آپ کی سٹریم میں جھڑنے سے لیٹ ہوا تھا اور میں نے آپ سے معذرت کری تھی کر کے کہ میں معافی چاہتا ہوں سات منٹ لیٹ میں آپ کے ساتھ جھڑ رہا ہوں لیکن آپ کو اس بات پیتراز تھا کہ میں نے اپنے چینل پر سٹریم چالوں کی ہے جو کہ آپ کی میری ڈیبیٹ نہ ہونے کا ایک دیزن بنا اس کی وجہ آپ نے مجھے نکال دیا دو باری اس پر بھی بہت سارے آپ کی لوگ میرے چینل پر جا کر یہ کہتے رہے کہ آپ ڈیبیٹ میں نہیں آئے آپ چھوڑ کے بھاگ گئے ایسا نہیں ہے میں آیا تھا آپ نے مجھے نکال دیا تھا اس میں ساری بات میں ڈیبیٹ نہ ہونے کی اور میرے نکالنے پر حق پہ کون تھا اور غلطی کس کی تھی ڈیلے کی بات نہیں میں کر رہا جو اصل وجہ اس کو بتائیں اور میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو نہ تو آپ تیار کر سکتے نہ میں کر سکتا کیونکہ میرے ایکارڈنگ تو میری میں حق پر تھا کیونکہ میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیر کی تھی آپ کے ایکارڈنگ آپ حق پر تھے تو اس کا فنسلہ ہم جانے دیتے ہیں چلیں نہیں اگر آپ نے سنسیریٹی کی بات کرنی آ رہا اور نیکسٹ ایک نیا چپٹر اوپن کرنا ہے تو پھر ہمیں پہلے سارے مردے جو باہر پڑے ہوئے ان کو دفنانا پڑے گا تو یہ اس وقت ہم ایج پر آئے ہیں جس پہ آگے مجھے پتا چلے گا کہ سمیر واقعی سنسیری آنا چاہ رہا ہے بات کرنا چاہ رہا ہے یہ یہ کریٹیکل ایج ہے دی موسٹ ایمپورٹنٹ ایج پہلے میں ایک بات کہہ دوں پہلے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ نے خود یہ کہا تھا کہ کوئی انسان سنسر ہے کی نہیں ہے یہ کوئی انسان کیسے تیع کر سکتا یہ تو اس کے دل کا معاملہ ہے نا کچھ چیز ہیں لیکن اس کے لیکن اس کے سنیے اس کے جو ایکٹ ہوتے ہیں اس کی جو بیہیو ہوتا ہے یا اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اندازہ لگتا ہے میری سنسر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کے پاس میرا چینل بند کر کے آیا ہوں تو نہ تو مجھے کسی کا سوپر چیٹ چاہیے نہ مجھے کسی کا کانٹریبیشن چاہیے ایون دو صرف میں نے چینل بند نہیں کیا میں نے اپنا واتس اپ بھی ڈیلیٹ کیا ہے مجھے کوئی سنادھانی کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی آپ کو بتا دوں تو میری سنسر ہوتی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ میرے جتنی گفتگو ہوں گے جتنی بات چیت ہوں گی ان کا مجھے کوئی سوپر چیٹ یا کانٹریبیشن نہیں ملے گا نہیں نہیں میرے نزدیک سنسرٹی صرف سوپر چیٹ یا چینل بند کرنے کی ویاس سے نہیں ہوتی اس میں بندے کا ستانس ہوتا ہے پاسٹ کے اندر جو جو بلندرز یا جو جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے اپولوجیز کیا جو کہ بڑی اچھی بات ہے اس میں کچھ چیزیں رہنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر میں آپ سے سوال پوچھنا رہا ہوں اس ڈیبیٹ سے پہلے ایکس مسلم کنونس می ٹو بکام ایکس مسلم سٹریم پر آپ میرے پاس آئے جب سیم سٹالن بھی بیٹھا تھا سٹیپ ایس اور نو میں کچھ سوال پوچھوں گا تاکہ اس ٹو پلس ٹو اس اکل ٹو ہو جائے گا آئے ہاں بلکل آپ نے آ کے ڈیبیٹ کا چیلنج کیا نہیں میں نے میں آپ کو بتا دوں میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج نہیں کیا تھا میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا ریزن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کنونس می ٹو بکام ایکس مسلم تو یہ آپ کا چیلنج ہے میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے اپنے سوال کو ٹھیک کر لیتا ہوں کیا آپ نے میرے ڈیبیٹ کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا بلکل کیا وہ ڈیبیٹ کا چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جملہ بولا تھا چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا ٹاپک میرا یہ جملہ بولے تھے بلکل بولے تھے اس کے بعد آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ لنک بنانا مجھے لنک سینڈ کر دینا میں اپنی کمیونٹی پر لگاؤں گا تاکہ میری آڈینس ادھر آ جائے ہاں اس وقت میں نے بولا تھا بلکل بولا تھا ٹھیک ہے جزاک اللہ تینک یو تینک یو بہت شکریہ یہ چیز ہوئی بیس اب اس کے بعد ہماری ان شرائط کے اندر میں نے اس چیز کو منشن کیا تھا نا اور میں نے ویڈنس ڈے کو ویڈی بیٹ ہو نہیں تھی فرائیڈے کو ویڈنس ڈے کو وہ آج بھی آوازِ حق اوفیشل پر لکھا ہوئے بری ڈی بیٹ ڈسکشن سمیر کی تصویر ہے اور سائٹ پہ میری ہے ٹرمز ڈ کنڈیشنز دو ڈھائی گھنٹے کی گفتگو ہی تھی اس میں میں نے وہ شرائط پڑی تھی اس وقت بھی ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا اس ڈھائی گھنٹے کی گفتگو میں کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ منشن کیا تھا کہ یہ میرے پیرلل چینل پر چلے گی تو بھے ہونسٹ اگر بولو تو مجھے یاد نہیں آپ کو یاد نہیں مجھے ایک ایک چیز یاد ہے میری میموری میں نے تو آپ کو یہ تک بتا دیا کہ کس بند آپ نے جب کہا تھا میرے کسی کو نہیں چھوڑتا تو میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ دے دیا میری میموری اچھی ہے اس معاملے میں الحمدللہ میں پوری ڈھائی گھنٹے کی گفتگو میں کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے نہیں کہا تھا کہ آج میری یہ شرط ایڈ کر لیں کہ پیرلل میرے چینل پر بھی چلے گا کوئی نہیں آپ کو صرف ایک چیز تھی پہلے بات کون کرے گا ٹائم کتنا ہوگا اور ریفرنسز کس طرح دیے جائیں گے میں کہہ رہا تھا قرآن اور سننا آپ کہہ رہے تھے تفسیر تاریخ یا صیرت یہ ریفرنس بھی اس پر ڈھائی گھنٹے کی گفتگوئی اس میں کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ مینچ نہیں کیا تھا میرے چینل پر چلے گا اب باقی مجھے وہ پروسس کمپلیٹ کر لیں آپ کی بات جو آپ نہیں دی رہا میں اپنی بات کنٹینڈ لکھیں میں ایک بندی کے نا سوال کا جواب دے رہا ہوں کومنٹ میں ایک پرشان صاحب ہیں یا چھوڑیں سمیر کومنٹ کو چھوڑیں نہیں 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 امپورٹنٹ ہے سمچھو بات کو تاکہ ان کے جاریے سے سب لوگوں کو کلیر ہو جائے میں کوئی کنفیزن نہیں چاہتا یہ پرشان صاحب ہیں یہ ٹرول ہیں یہ اکثر سوال پر سوال داگتے رہتے ہیں انہوں نے ابھی کومنٹ سیکشن میں کیا لکھا ہے آپ جو ان کا پلیز کومنٹ ہائی لائٹ کر دیں گے تاکہ میں ان کو آنسر کر دوں مجھے نہیں کومنٹ کا پتا میں کومنٹ کر لیتا ہوں اگر امپورٹنٹ بات بھی آپ کو بات میں موقع دوں گا مجھے مل گیا ہے میں سٹار کر لیتا ہوں میرے پاس پڑا رہے گا پروسس کو جو ہے نا میڈ میں آپ نے ادھر سے نہیں اٹھانا کیونکہ وہ اس میں پتا چلے گا کہ کنکلوجن کیا ہے آپ آئے چیلنج ایکسپٹ کیا چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا ٹاپک آپ کا اچھا اور موڈریٹر بھی تمہارا یہ بھی جملے تھے مجھے آج بھی یاد آپ کے جملے چار پانچ چیزیں پورے طریقے سے آپ نے کہا سٹٹ ہو گیا موڈریٹر کی بات موڈریٹر کی بات ہاں موڈریٹر کی بات میں بات ہوئی تھی کہ سارے معاملات ہوں گے اچھا اور آپ نے کہا تھا موڈریٹر میری طرف سے وہ فرینک فرٹ صاحب شزار شاہ صاحب ہوں گے اچھا کیا اسے کہتے ہیں ڈائی گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر آپ نے کوئی ڈسکس نہیں کیا وہ آپ نے ایکسپٹ کیا اس کے بعد لیٹ ہونے کی میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آپ کو چینل پر پڑھی ہوئی ہے میں نے پرائیوٹ نہیں کی ہوئی ڈائی گھنٹے کی ڈسکسن پڑھی ہے مجھے یاد ہے کوئی بات تھی ہوئی تھی اور جو پروگرام میں نے کیا تھا ڈیبیٹ سے سمیر ڈیبیٹ سے کیوں بھاگا اس میں میں نے ایک ایک چیز کا ریفرنس ابھی میرے پاس پڑھی ہے ٹائم بچانے کی وجہ سے میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا آڈیوز بھی پڑھی ہیں چھوٹے ٹکلپس میں پلے کر سکتا ہوں اگر کہیں آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بات کا پروف دیں میں پبلک میں اس وقت پروف دوں گا ہر چیز کا اچھا اب کنکلوجن پر آنے لگیا لیٹ ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیٹ ہونے کے اوپر میں کہا سمیر ہو سکتا ہے بندہ گر سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے سب چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپینس اچھا نہیں رہا ہوا تھا سمیر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں تھا کانفیڈنس نہیں تھا کمیونکیشن اچھی نہیں تھی اور ویڈنس ڈے کی بات کے بعد سٹریم ختم ہوئی تو آپ کے میسیجز آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہیں گے میں لائیو اوپن کر کے ویب سے سکرین شیئر کر کے آپ کی چیٹ میں نے آج تک ڈیلیٹ نہیں کی ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دکھایا بھی تھا پبلک کے اندر کہ سمیر تیہ یہ پایا تھا کہ کوئی ایک دوسرے ٹرانٹ یا بلاس فیمی ایک دوسرے کس دن ہوئی ہماری ہمارے فرائیڈے کو سٹریم ہنے والی تھی لیکن یہ بات کس دن ہوئی یہ ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے کی رات کو جس وقت وہ ڈھائی گھنٹے کی ٹرمز ان کرٹیشن کی سٹریم ہوئی ہے اس کے بعد رات کو میسے جائے تھے اگر کہیں گے سکرین شوٹس میرے پاس پڑے ہیں ساری چیزیں پڑی ہمیں دکھا دوں گا نہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہیں آگے بڑھیں ایک ایک چیز کی پڑی ہوئی ہے میرے پاس اچھا تو اس کے بعد کیا بات ہوئی تھی پلیس یہ بھی بتا دیں کیا کس چیز پہ ویڈنس ڈے کی رات کو ہماری کیا بات ہوئی تھی ہاں ویڈنس ڈے کی رات کو چار اگست دو ہزار بائیس تین تھا بارہ بجے یعنی ویڈنس ڈے سے چینج ہو کر تھرس ڈے ہو چکا تھا مناظرہ سنت نہیں مبارہ سنت تھا ہے تُو نے پرائیوٹ کر اچھا سب سے پہلے میسیج کے آیا جوائن ویڈنگ فور یو یہ تین اگست کو ہوا تین اگست کی رات کو یہ نو سب سے آپ نے کہا اوکے جب سٹریم ختم ہوئی گیارہ بج کے اٹھاون منٹ پر تین اگست کو سٹریم ختم ہوئی آپ نے مجھے سکرین شوٹ بیجا میرے چینل کا اور کہا سٹریم پرائیوٹ یہ ڈر مجھے اچھا لگا اور ہسنا شروع کیا جبکہ سٹریم پرائیوٹ نہیں ہوئی تھی یوٹیوب کی اس وقت سیٹنگ میرے چینل کی نہیں تھی کہ جو ہوم کے اوپر جب سٹریم ہوتی تھی اس وقت یوٹیوب پروسیس کرتا ہے چند گھنٹے کے لیے پروسیسنگ کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوبارہ وہ نظر آتی ہے وہ جی سیٹنگ ٹھیکی تھی میں نے سکرین شوٹ شیئر کیا کہ سٹریم وہیں ہے آگے سے جواب میں کوئی نہیں دے رہا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایک دن بار ڈیبیٹ ہے میں نے کوئی بات کی تو وہ شاید غلط نہ ہو چار اگست کو دو منٹ بعد پھر آپ کا میں سے جاتا ہے مناظرہ سنت نہیں ہے چینل چینل کے تعلق سے بات کی جس میں پھر وقت ضائع ہو رہا ہے چینل کے تعلق کیا میں نے اس دن ویڈنزی کی رات کو بات کرتے ہوئے بلکل بلکل نہیں سنیے نا سنیے نا میرا پائنٹ پائنٹ سن لیں بھائی پھر آپ بتائیے گا بلکل کیا میں نے اس دن ویڈنزی کی رات کو آپ کو یہ بات بولی تھی کہ یہ سٹریم پارلل میرے چینل پہ بھی چلے گی نمبر ون پوائنٹ نمبر ون یہ سٹیپ با سٹیپ چلنا ہے ویڈنزی کو کنوینس می تو بکام ایکس مسلم کی سٹیپ با پارٹ فور ہو رہا تھا اس میں آپ آئے اس میں آپ نے جو چار بات وٹس اپ کی بات اس لئے کہہ رہا ہوں سٹیپ سے چلنا ہے کیونکہ وٹس اپ کے اوپر جو آپ نے کہا ہے وہ دھائی گھنٹے کی سٹریم ہونے کے بعد کہا ہے جی 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 اب سنیں وہ چیئے ٹیک ایک پڑھ کے سناتا ہوں پبلک کو پتا چل جائے اگر کہیں گے ٹائم چانے کے لیے سکرین شیئر مناظرہ سنت نہیں مبالہ سنت ہے حالانکہ ڈیبیٹ ہو نہیں جا رہی تھی آپ دھائی گھنٹے کی سٹریم کے فوراں بعد یہ جملے مجھے اور حسنہ شروع کر دیا تم کون سی سنت فالو کرتے ہو حسنہ شروع میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا بارہ بجے آپ کے میسیج آ رہے کوئی نہیں ڈیڑھ بجے میسیج آیا آپ کو ہیلو ڈیبیٹ والی سٹریم میرے چینل پہ بھی چلے گی پیرلل تب آیا نہ ویڈنس ڈے کو نہ اگلے ویڈنس ڈے کو جہاں پر ڈائی گھنٹے کی بات ہوئی ہے جہاں پر میں لکھ کر لیا تھا ٹرمز ان کنڈیشن ستے کرنے کے لیے جو ڈیبیٹ ہی ٹرمز ان کنڈیشن کے لیے ہو رہی تھی سٹریم ختم ہونے کے بعد رات کو ڈیڑھ بجے دیکھو ہیلو ڈیبیٹ والی سٹریم میرے چینل پر بھی چلے گی پیرل یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کب بتا رہے ہو نہ ویڈنس ڈے کو جب چیلنج کی ایکسپٹ کیا ٹرمز ان کنڈیشن کی ڈھائی گھنٹے کی ڈیبیٹ کے لیے ختم ہونے کے بعد پہلے سن لیں میسیجز پورے سن لیں میسیجز سننے دیں سیکونس میں سیکونس میں سننے دیں ڈیبیٹ نہیں ہوا تھا مگر ٹرمز ان کنڈیشن کی سٹریم ختم ہو چکی ہوئی تھی میں نے پبلک میں دکھایا تھا بیڈنس ڈے کی ڈھائی گھنٹے کی سٹریم کے اندر ٹرمز ان کنڈیشن پہ کہ یہ دیکھ لو اگر آپ کو یہ چیزیں منظور نہیں ہیں ابھی ایڈ کر لو آپ نے ڈھائی گھنٹے کی پوری سٹریم کے اندر ایک بار بھی نہیں کہا میرے چینل پہ چلے گا مگر جب وہ ختم ہو گئی رات ڈیڑھ بجے میری سوالے سٹریم پر بھی چینل پہ چلے گی سننے سننے امیر بھائی امیر بھائی سننے ایک منٹ میرے کو دیتے ہیں پھر آپ بات کرنے کوئی اشہ نہیں میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں ہمارے اپنے جو جھگڑے ہیں یا ہماری جو باتیں ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں امپورٹنٹ جو ہے ہمارا بات چیت ہے وہ بھی اسلام کے اوپر میں یہاں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں میرا سنیں آپ کا سنینڈ یہ ہے کہ جو ٹرمس ان کنڈیشن والی سٹریم تھی اس میں میں نے اپنے چینل پر چلانے کی بات نہیں کی تو اس لیے میری بات جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے میرا سٹینڈ یہ ہے یہاں پر کہ میں نے سٹریم سے پہلے آپ کو اطلاع کیایا ہے کہ میں یہ سٹریم جو ہے وہ اپنے چینل پر بھی چلاوں گا جس کو آپ نے اگری کیا ہے نہیں کیا وہی ریزن بنا ہے آپ کی میری ڈیویٹ نہ ہونے کا میں یہ بات مان رہا ہوں میری یہ سنسیریٹ یہ نہیں ہے ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا میری بات سیکونس سیکونس یق کرو میں بتاتا ہوں میں نے آپ سے اوبجیکٹیبلی چند کوئسٹنز پوچھے ہیں پوائنٹ نمبر ون آپ میرے چینل پر آئے تھے آپ نے کہا ہاں آپ نے آ کر چینلنج ایکسپٹ کیا آپ نے کہا ہاں آپ وہاں پر یہ بولے تھے چینل تمہارا ٹائم تمہارا لنک تمہارا سبجیکٹ میرا موڈریٹر بھی تمہارا موڈریٹر بھی نہیں چاہیے تمام شرطیں منظور ہیں یہ چینلنج کیا تھا آپ نے کہا ہاں میں نے کہا terms and condition discuss ہوئی تھی جب میں نے لکھ کر کی کیوں لکھ کر کی آپ مجھ سے ووٹس ایپ پر بات کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا نہیں میں پبلک میں کروں گا live discussion کروں گا اس کے اوپر بحث کروں گا اس ڈائیگن ٹیک اندر کی نہیں کی اگر آپ کو یہ میرا میسیج دیکھنا یہ میرا میسیج دیکھنا پبلک دیکھ لے میں سنانے دے مجھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو بھی آپ نے یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں سو آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے چار اگز دوزار بائیس کو میں نے کہا کہا کل کی رات terms کی تھی وہ time ختم ہو گیا there is no way now آپ کا آگے سے میسیج آیا یہ کوئی terms نہیں ہیں میں اپنا content اپنے چینل پر چلانے کے لیے مجھے کسی کی permission کی ضرورت نہیں ہے وہ میں خود چلا لوں گا میں تم سے پوچھ نہیں رہا بتا رہا ہوں تمہیں اور میں نے آگے سے کیا میسیج کیا میسیج سنیں تم تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی community پر link لگاؤں گا وہاں کے لوگ وادے حق پر آئیں گے کیا ہوا اب رات تمہارے چینل پر 600 views تھے تمہیں کیا لگا وہ تمہیں سننے آئے تھے آپ کا اس وقت وہ tune تھی کہ view ship اچھا آگے یہ تب سوچ میری آپ چیک کریں گے میں کتنا فوکس تھا یہ view ship کی بات آپ کو ویڈنس ڈے کو بھی یاد نہیں آئی terms and condition کی رات کو بھی یاد نہیں آئی یہ آپ کو ڈائی گھنٹے کی stream ہونے کے بعد یاد ہے میں نے آگے سے کہا یہ تب سوچنا تھا جب challenge دیا تھا آپ نے آگے سے کیا تم بولے میں پیچھے رہ گیا میں تم سے بہت آگے ہوں تم پانچ کے پر ہو میرے اس وقت پانچ کے سبسکرائبر تھے پانچ ہزار آپ نے کہا تم پانچ کے پر ہو میں فوٹی کے پر ہوں کون پیچھے ہے کون آگے کل یہ پانچ کے بھی چلے جائیں گے یہ آپ کی بات تھی یہ آپ کی ٹون تھی اس وقت میں بالکل خاموش میں نے کوئی رپلائی نہیں دی رہا آپ کے چال رہے ہیں challenge debate کا ہے میرے چینل کا نہیں آپ نے کہا go ahead کل ملتے ہیں debate پر on time میں نے کچھ بھی agree نہیں کیا ہوا آگے آپ کا message آتا ہے اور تمہیں میرے viewers کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس message کیا میں نے کس بھیجی okay cutie pie یہ چار اگست کی رات کو بات ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے کل debate پر ملتے ہیں میں چھپ رہا میں نے اس وقت کوئی reply نہیں کیا آگے پانچ اگست کو گیارہ بجے آپ کا message ہے stream کا time تھوڑا آگے پڑھائیے مجھے آج تھوڑا late ہوگا 10 pm پاکستان time ساڑھے دس انڈیا کا time کر لیں کر لیجئے آپ نے کہا میرا audio message کیا گیا ہے ذرا سننا یہ ذرا سنیے گا جی audio message بھی آج میرے پاس save ہے یہ اگست 2022 اور آج نومبر 2023 ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ audio سنیے گا ذرا میں نے کیا بولا تھا سمیر 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 ٹھیک ہو گیا یہ ہے کہ پھر اپنی community کے اندر ایک post ڈالو یہ واضح کے اوپر جو ہماری debate ہو رہی ہے اس debate کا time ایک گھنٹہ تمہاری کسی مصروفیت کی وجہ سے آگے ہو گیا ہے تمہاری اس community post کی screenshot لے کے میں اپنی community post پہ ڈالوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے سکیل کر دیا ہوئے سے اور publicize بھی ہو گیا شیئرنگ ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی شیئرنگ ہوئی اور public پہ پہنچا ہوئے ٹھیک ہے تو public کو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم post لگاؤ کیونکہ تمہاری طرف سے ہو رہی ہے میری بیٹا سے نہیں ہو رہی اس کا community post کا screenshot لے کے میں اپنی گرہ پہ ڈال دوں گا ٹھیک ہو گیا میں نے یہ کہا مجھے time بھی منظور ہے مگر اپنی community پہ ڈالو کہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے میری وجہ سے نہیں آپ نے میں آگے چلے گئے نہیں سنی یہ کسپک پہ بات ہو رہی ہے آپ کو میرے یاد دلا دیتا ہوں آپ کی یاد داشتوئے سے بہت اچھی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا چوک گئے میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ مجھے جو ہے نا کچھ پرابلم سے کیونکہ میرے کچھ وٹ لگی تھی جو میں نے آپ کو بتایا یہی بات کر رہا ہوں یہی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ پرابلم سے جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیت ہو جاؤں گا یہ میسیج میں آپ کو ڈاکٹر کے ہاں سے کہتا تھا کیونکس سے تو ہم ڈائم جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ آگے سمیر کچھ بھی ہوتا میں نے میں نے امکار کیا باجان سنیے تو میں نے آپ کو سنا آپ بھی تو سنیے میں نے بولا کہ ڈیبیٹ کو جو ہے ایک گھنٹہ آگے کا ٹائم سیتھ کر لیجے کیونکہ میرے کو جو ہے نا اس وقت چوٹ لگ گئی ہے اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے اس وقت جو ہے نا بہت تکلیف میں تھا میں مجھے میڈیسین لے کے تھوڑا ریز کرنا تھا آپ نے بولا کہ میں نے جو ہے اس ٹریم شیئر کر دی ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمیونٹی پر لگا دیں کہ ایک گھنٹہ کے باد لیٹ ہوگی تاکہ لوگوں کنفیوزن نہ ہو ان کو پتا چلے گئے ایک گھنٹہ لیٹ سٹریم جو ہے وہ سمیر کی وجہ سے ہوئی میں نے آپ کو اس بات پر یہ بولا میں نے کہا بھائی چھوڑو آپ اگر آپ اتنا جھنجٹ کرنا ہے آگے کرنے کے لیے تو رہنے دو بھائی نہیں کرتے ہم لوگ آگے تم آن ٹائم ہی سٹریم کرتے یہ وہ بات ہے وہی نا لیٹ ہونا کی وجہ سے آپ آئے تو وہی بات رکھی ہے اس میں کسی ایک جگہ پر میرے چینل پر چلے گی جبکہ ترمز ان کرڈیشن کے لیے سپریٹ ایک سٹریم رکھی گئی تھی ڈھائی گھنٹے کی جو آج بھی میرے چینل پر پڑھی ہے جو کمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں میں اب ایک بات چھوٹی میری بات سنیں سمیر پبلک کو چھوڑیں وہ میں میری بات سنیں جو میں بول رہا ہوں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چلیے اب تو میرا کوئی چینل نہیں ہے اب تو آپ لوگوں کے چینل ہے میں جو چاہ رہا ہوں میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو آگے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کو چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کی میری بات چیت اور پرانی بات کو پرانی بات کو بھولنے کے لیے یہ چیپٹر ایک لوگ یہ کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ اور کرٹیکل ایک کانٹروورسی تھی آپ کی اور میری ڈیبیٹ کے والے سے میں یہ پبلک میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ بتاؤ کہ کیا آپ نے اپنے چینل پر چلا کر آپ غلطی نہیں کی تھی آپ نے آپ نے ٹرم کی وائلیشن نہیں کی تھی دیکھو پھر سے اتنی لمبی بات چیت کر کے آئے پھر وہیں پڑنا آمیر بھائی تو وہیں آنا ہے نا کیونکہ میں سنسیریٹی اگر آپ کی پتا چلے گی تو ہر چپٹر پلوز ہوگا نیا چپٹر اوپن کریں گے اوکے میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے جواب دی چکا ہوں آپ کے لیے مددہ یہ ہے کہ جو ٹرمس اینڈ ڈیبیٹ والی ہماری سٹریم ہوئی تھی اس میں میں نے یہ پوائنٹ نہیں رکھا ٹھیک ہے ایم اگری نہیں رکھا بھول گیا ہوگا پھر میرا مددہ یہ اس لیے جو ہے نا میرا اپنے چینل پر سٹریم چلانا صحیح نہیں ہے اصول کے خلاف یہی آپ کا سٹینڈ رائٹ بلکل کیونکہ آپ نے ہی بولا ہوئے جی جی میں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات ٹھیک ہے آئی اگری دیو پوائنٹ دوسری بات یہ ہے مطلب میں نے آپ کا جو پوائنٹ وہ آن کر لیا ہے آپ صحیح کریں میرا سٹینڈ وہاں پر یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں اتقلا دی ہے اس لیے میرا وہ میرے سٹریم پر چینل پر سٹریم چلانا وہ جائز ہے تو یہاں پر اس کا فیصلہ کرے گا کون آمیر بھائی آپ کے میرے بیش میں مسئلہ یہ ہے نا یہی چیز میں نے پہلے بولی تھی آپ میوٹ پر ہیں جی سوری آپ نے اگر سے کچھ پوچھا ہے جی جی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میرا یہ سٹینڈ ہے آپ کا یہ سٹینڈ ہے اب ہمارے بیچ میں دونوں کے بیچ میں فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا میں سنانا چاہتا ہوں ذرا سنائیے ٹھیک ہے جی یہ ذرا سنیے گا سمیس صاحب آواز آ رہی ہے میرے خیال سے شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی مجھے سیٹنگ آوڈیو کی ٹھیک کرنا دیں ایک منٹ نہیں نہیں آئی نا ایک منٹ ابھی آئے گی ابھی آ رہی گی میرے حال سے نہیں آ رہی تو میرے خیال سے اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے اب آئے گی ذرا سنیے گئی یہ سنے جی ناظرین ابھی بھی کلیے نہیں آ رہی امیر بھائی نہیں کلیے اب آئے گی اب آئے گی سنیے گا اس کو میں دیویٹ کرنے کے لئے یاد آپ ٹائم اور ڈیٹ کیس کرے میں آپ دونوں میں سے جس کے چینل پہ آپ بھولوگے اس کے چینل پہ میں آگر میں دیویٹ کروں میرا بھی چینل کو اور میں کوئی شرط نہیں ہے صرف دو اور میں کوئی شرط نہیں ہے صرف دو جو میں نے بتائی انترے میں بات کرلوں گا دوبارہ سنیں اور اس کو آپ نے مکمل سننا ہے دوبارہ سننا ہے یہ جنولا یہ ایک سال پہلے کی آڈیو ہے جتنا ٹائم تم کرنا چاہو اس میں ٹائم کرنے چینل تمہارا دن تمہارا ٹائم تمہارا بولو زبردست زبردست کسی اس کے اوپر رکھ لیتا ہے نہیں کیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کمیونٹی کی بات سننی ہے تاکہ میں پبلک کو بتاؤں کہ اگر آپ نے سنسیر بننا ہے یا آپ نے صحیح جانمن بات کرنے یہ دیکھیں یہ اپنے چینل پر نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے تھے یہ ذرا سنیے گا اس کے دیبیت نہیں ہوتی نا فرائیدے فرائیدے تک ہی چیزیں کنونس می اور ایک سنس موسیم جیس طریق لگ رہے نہیں اگر اگلے فرائیدے کو میں فرائیدے کو کرتا ہوں اگر اگلے ہی فرائیدے کو ہو رہا ہے اگر اگلے فرائیدے کو ہو رہا ہے تو کنونس می رکھ لیں گا نا وہی ہو رکھتا ہو ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ سنیں یہ جملہ دوبارہ سننے آپ نے آپ لنک بنا کر میرے سا شیئر کر دینا میں اپنی کمیونٹی پوسٹ پر لگا دوں گا آپ کا لنک تاکہ میرے لوگ بھی آپ کے طرف آ جائیں مجھے بتا دیجئے گا شیئر کر کے میں اپنی کمیونٹی پوسٹ میں تمہارا لنک بھی شیئر کر دوں گا تاکہ لوگ میرے بھی بھی آ جائیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے یہ بولا تھا یہ سنے درہ ٹھیک ہے جی یہ ہے وہ چیز اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی مورل گراؤنڈ تھا کہ آپ اس ٹرنز ان کنڈیشن میں بھی بات نہیں کی پرانی ٹرین میں بھی بات نہیں کی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ تھا کہ آپ اپنے چینل پر چلاتے اور آپ کی ٹرمز کی اور نیم کی اولنگن کرنے کے بعد بھی میں کیوں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا اور میرا رائٹ نہیں تھا آپ بات کر سکتے ہیں جی میرا بھائی دیکھو آپ جو ہے نا پھر سے وہی ساری چیزیں جو آپ نے پہلے مو سے بولی سنی نا میرے بھائی میں نے ان میں سے ایک بھی چیز ٹرین میں نے ان میں کی تیزی